مہترم ناظرین اکرام تین بدنصیب جس سے جہنم سلگائی جائے گی آئیے غور کرتے ہوئے چلیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1905 ابو حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے سب سے پہلا حساب و کتاب جو ہوگا حساب و کتاب شروع ہوگا وہ تین بدنصیب لوگ ہیں نمبر ایک ایک وہ آدمی جو اللہ کی راستے میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے گنائیں گے وہ تمام نعمتوں کو یاد کرے گا اور کہے گا اللہ پوچھیں گے کیا کیا تُو نے تو وہ کہے گا قاتل تفیق میں نے تیرے راستے میں قتال کیا جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ فرمائیں گے تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لئے قتال کیا جہاد کیا کہ تجھے لوگ بہادر کے فقف کی لوگ کہ چکے پھر اس کے بعد اس کے چہرے کے پر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا دیکھا آپ نے جہنم ایسے لوگوں سے سلگائی جائے گی پھونکی جائے گی نمبر دو ایک وہ آدمی ہوگا تعلم العلم اس نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا قرآن پڑھا پڑھایا اللہ تعالیٰ نعمتیں گنائیں گے وہ نعمتوں کو یاد کرے گا اللہ فرمائیں گے فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا کتنا عمل کیا ہے تو وہ کہے گا تعلمت العلم وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَاتُ فِيْكَا الْقُرْآن میں نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا میں نے قرآن پڑھا لوگوں کو بتایا اللہ فرمائیں گے قذب جور بولا ہے وَلَكِنَّكَ تَعِلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمْ وَقَرَاتَ الْقُرْآنَ لَيُقَالَ حُوَقَارِ تُو نے علم سیکھا لوگ تجھے علم کہیں فلانے مولانا صاحب کتنے اچھے ہیں علمیں کتنا آگئے ہیں اور تُو نے اس لئے قرآن پڑھا ہے کہ لئے تجھے قاری صاحب کہیں فقط قیل لوگ کہا چکے سُمَّ عُمْرَ بِئِ پھر حکم دیا جائے گا فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْحَتَّ عُلْقِعَ فِي النَّارِ چہرے کے بار گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تیسرا بدنصیب وہ ہے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهُ تیسرا بدنصیب وہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے مالدار بنایا اور اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں اسے دی ہے اللہ تعالی تمام نعمتیں اسے گنوائیں گے وہ یاد کر لے گا اللہ پوچھے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا جو مال میں نے دیا اس پر تُو نے کتنا عمل کیا کہاں خرچ کیا ہے حساب و کتاب دے یاد رکھے گا مالداروں سے جہنم پھوکی جائے گی کون سے مالدار جو ریاکار ہیں اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا مگر اس میں تیرے لئے میں نے خرچ کر دیا اللہ فرمائیں قذب تجھ ہر بولا ہے لیکنک فعلتا لیکن تُو نے ایسا اس لئے کیا بڑا سخی آدمی بڑا مالدار آدمی کیا دینے والا لٹانے والا دکھاوے کے لئے تُو نے ایسا مال خرچ کیا کہا جائے گا سمع عمر ربی حکم ہوگا فَصُحِبَ عَلَا وَجْهِ فَمَّا أُلْقِعَ فِي النَّارَ چہرے قبل گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو یہ تین بدنصیب ایسے ہیں جس سے جہنم کی آگ کو شروع کیا جائے گا کتنے بدنصیب ہیں وہ نیکی کر کے بھی کہاں جا رہے ہیں دریا میں ڈال لیں نیکی کر کے بھی اس کا انجام برا ہو رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں شو آف سے بچئے ریاکاری سے بچئے دکھاوے سے بچئے ورنہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو دکھاوے سے بجائے ہمارے دلوں میں اللہ اخلاص پیدا کر دے ہمارے عمال میں اخلاص پیدا کر دے آمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں